بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر آتے ہیں غیر ضروری سفر سے گریز کریں حادثات کا اندیشہ دکھائی دیتا ہے گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور دے کر نکلیں اجنبی افراد سے بھی محتاط رہیں برج جوزہ جمنائے غیر شادیشد افراد کی باتچیت چلنے کے امکانات آج فیملی والوں سے کسی سے کوئی مالی مدد معاونت بھی آپ کی ہو سکتی ہے آج خریداری کرنے کا موقع ملے گا برج سرطان کینسر صحت ڈسٹرب قانونی معاملات میں پیچیدگی کرز لینے میں دشواری محسوس کریں گے البتہ وہ افراد جو نوکری کی تلاش میں ہیں آپ کے لیے آج کا دن بہتر رہے گا برج اسد لیو آج چھٹے حص بڑی تیز ہے کہ ہر خطرے کو آنے سے پہلے جان جائیں گے تعلیمی اعتبار سے دلچسپی بڑھے گی قلبی بصیرت کو بہتر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں روحانیت کے شوق میں اضافہ محبوب سے ملاقات متوقع اولاد کی جانب توجہ راغب رہے گی برج اسملہ ورگو گھر کی ذمہ داریوں میں اضافہ رہے گا تیزی نورائش میں دلچسپی بڑھے گی گھر میں دوست آ سکتے ہیں مہمان آج آپ کے گھر میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برج میزان لبرا متوقع ہے کہ ادرونمال سفر رہے ضرور سے زیادہ مصروف رہیں گے ہو سکتا ہے کھانے پینے کا ہوش نہ رہے چھوٹا مختصر کاروبار کرنے والوں کے لیے منافع کا رجحان رہے گا برج اکرب سکورپیو شفایابی کا دن فنانچلی طور پر بہتری کا دن ہے آج دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا پرانے دوستوں سے رابطے بحال ہو سکتے ہیں بزرگوں کی جانب سے کوئی اچھی نصیت آپ کے کام آ جائے گی برج اکاو سیجیٹیریز آج سیرو تفریق ہم نے پھرنے کا پلان بنتا ہوا کھائے دیتا آپ کی شخصیت میں سہر انگیزی رہے گی لوگ آپ سے مشورہ کرنا پسند کریں گے آج کسی بڑے عہددار سے ملاقات بھی متوقع ہے برج اکرپریکون اخراجات میں اضافہ بن بلائے مہمان آپ کے گھر آ سکتے ہیں امیگریشن کے حوالے سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے شریک حیات کی صحت کا خیال رکھئے گا برج اکویریس آج کا دن کو ایک دیری ناخواہش آپ کی پوری ہوگی بڑے بہنبائیوں سے فائدہ بزرگ آپ کے لیے معاون و مددکار رہیں گے امراض ایڈوائزر کے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع ملے گا کسی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں برج اہود پائسز مستقل مزاجی شخصیت کا خاصہ رہے گی آج آپ کی ذات کو سرہا جائے گا بیروزگار افراد کے لیے بہتر مواقع مجسر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مستقبل کے حوالے سے مضبط فیصلے کرنے کا موقع ملے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ